میں نے سب سے پہلے میں نے ناظم صاحب کو یہ عدایت دی کہ اس دفتر کو غلاب کے علم کے ساتھ دویا جائے اور اس کو پاک کیا جائے اس کے بعد کہ آنکھوانے پاک کا ختم کروایا جائے جو کہ الحمدللہ کل کروایا گیا آج یہ دفتر منافقت سے ریاکاری سے جھوٹ سے اللہ کے فضل کرم سے پاک کر کر ہم اس میں داخل ہوئے ہیں اور میں اٹک کے عوام کو اور بالخصوص تحصیل فتر جنگ اور فتر جنگ کے شہریوں کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا دور بہت جلد آنے والا ہے اور جو زیادیاں جو مہنگائی جو بے روزگاری جو تکلیفیں جو مسائل جن کا سامنا ہمارے لوگوں کو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھائی میجر طاہر صادق اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اللہ کے فضل کرم سے ان کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کریں گے آپ پھورا ظلہ ہے آج لوگ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے ساتھ سیسا پلائیوی دیوار بن کر کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا لوگوں کو مہنگائی پہ کنٹرول تھا لوگوں کی تحصیل تک تھانے تک سنوائی تھی اب آپ کے سامنے احناہات